بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم انپوٹ ڈیوائسز کی تھرڈ کیٹیگری سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز ہیں کیا ان کی ڈیفنیشن کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہیں جو ڈائریکٹ اینٹری کرتی ہیں کمپیوٹر سسٹم میں ڈیٹا کی یہ وہ ڈیوائسز ہیں جو ڈیٹا کو ڈیوائسز کی ساتھ انپوٹ کرتی ہیں اگر ہم سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کی کیٹیگریز کو دیکھیں تو جو پہلی میجر کیٹیگری ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہیں سکیننگ ڈیوائسز سکیننگ ڈیوائسز میں جو سب کیٹیگری ہے پہلی وہ ہے بارکوڈ ریڈر سیکنڈ کیٹیگریز ہیں مارک اینڈ کریکٹر ریکوگنیشن مارک اینڈ کریکٹر ریکوگنیشن کے اندر جو سب کیٹیگریز کی ڈیوائسز ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ہے ایم آئی سی آر یعنی مگنیٹک انک کریکٹر ریکوگنیشن ریڈر او ایم آر اوپٹیکل مارک ریکوگنیشن ریڈر او سی آر اوپٹیکل کریکٹر ریکوگنیشن مگنیٹک سٹریپ سمارٹ کارڈ اور سکیننگ ڈیوائسز میں جو تھرڈ کیٹیگری آتی ہے وہ ہے فیکس مائل یعنی فیکس مشین ایمیجنگ سسٹم سورس ڈیٹا اینٹری ڈیوائسز کی سیکنڈ میجر کیٹیگری آرڈیو ویڈیو ڈیوائسز ہیں جن میں ہمارے سامنے آرڈیو انپوٹ ڈیوائسز ہیں ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز ہیں اور ڈیجیٹل کیمرہ ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں بارکوڈ ریڈر پر بارکوڈ ریڈر میں لیزر بیم استعمال ہوتی ہے بارکوڈ کو ریڈ کرنے کے لیے اور بارکوڈ کو ریڈ کرنے کے بعد اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل سگنل میں اور یہ ڈیجیٹل سگنل فردر پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹر میں انپوٹ کر دی جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارکوڈ ہوتا کیا ہے بارکوڈ ورٹیکل لائنز ہیں with different width and spaces کے ساتھ بارکوڈ زیادہ طرح ہمیں different products پر نظر آتا ہے بارکوڈ ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیٹا جو کے related ہے manufacture and product کی information کے ساتھ second source data entry device جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے MICR یعنی magnetic ink character recognition reader یہ ڈیوائز ریڈ کرتی ہے ٹیکسٹ کو اور وہ ٹیکسٹ جو خاص طور پر پر پرنٹ کی گئی ہوتی ہے magnetized ink کے ساتھ اس مشین کو استعمال کیا جاتا ہے بینکس میں چیک پروسیسنگ کے لیے ہر چیک پر MICR characters ہوتے ہیں اس کے lower left edge پر یہ جو characters ہیں یہ چیک نمبر bank number یا account number کو represent کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے source data entry devices کی categories اور barcode reader اور MICR پر بات کی انشاءاللہ next lecture میں ہم remaining source data entry devices پر بات کریں گے thank you very much اللہ حافظ